موسیقی آمین سم آمین ہاں جی آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے کتاب القسل بخاری کی مکمل کی تو اب سام اپ کر لیجئے قسل کے مسنون آداب قسل شرعی استلاح میں اگر گرمیٹکلی دیکھیں تو قسلہ کا مطلب ہے دھونا اور قسل شرعی استلاح میں ایک خاص مسنونہ ترتیب سے جسم کے آزاں کو اس انداز میں دھونا کہ ناپاکی سے پاکی حاصل ہو جائے تو گویا ابتدا ہی میں یہ یاد رکھئے گا کہ غسل کے لیے مسنونہ ترتیب کو ملہو سے خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے جیسے وضو میں بات ہوئی تھی کہ وضو کے درمیان بیچ میں سابن لگا کے موں کو دھونا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا وضو کی ترتیب کو ڈسٹرپ کرے گا ویسے ہی پاکی اور تہارت کے غسل کے درمیان کوئی اور عمل کرنا چاہے وہ صفائی اور تہارت ہی کی نظر سے کیوں نہ ہو رہا ہو وہ مسنونہ ترتیب کو ڈسٹرپٹ کرنے والا عمل اس غسل کی اس غسل کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا اور غسل سے پاکی حاصل نہیں ہوگی سو ترتیب کو ملہو سے خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے کتاب الغسل میں ہم نے وضاہ سے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات وضو کے بعد اور بس اوقات وضو سے پہلے استنجا کیا تو اگر ترتیب کو رکھیں تو غسل میں سب سے پہلے استنجا رفع حاجت کی اگر طلب ہے تو رفع حاجت اور استنجا شرمگاہ کو کسی ناپاکی کسی پلیدگی اور کسی گندی لگی ہوئی چیز سے دھو کر صاف کرنا اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ دو حالتیں حیز اور نفاس حیز وہ جو ایام مہواری کا خون اور نفاس وہ خون جو کہ وضائے حمل یا ڈیلیوری کے بعد کچھ دن جاری رہتا ہے اس سے پاکی کے قسل پر استنجا صرف پانی سے نہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے حدیث کی تاقید ہے کہ شرمگاہ کو کسی خوشبودار روئی کے ٹکڑے ریشم کے کپڑے وغیرہ کے ساتھ مل کر ساف کیا جائے گا آج کے دور میں اگر کوئی پرفیومڈ روئی یا ریشم کا ٹکڑا نہ بھی استعمال کیا جائے یا کوئی پرفیومڈ وائپس وغیرہ نہ بھی استعمال کیے جائیں اور اس کی جگہ اگر پرفیومڈ کوئی سابن وغیرہ بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ اس کے لیے قفایت کرے گا عام غسل کے لیے صرف پانی سے استنجا کرنا لیکن حیز اور نفاس یا استحاذہ کی غسل سے پہلے کسی خوشبودار کپڑے روئی کے ٹکڑے یا سابن خوشبودار کو استعمال کر کے استنجا کرنا خدیث کی تاقید میں خاص طور پر خواتین کے لیے موجود ہے استنجا کے بعد اور استنجا کے دوران دائیں ہاتھ سے پانی بہا کر بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سنت کی تاقید سے ثابت ہے استنجا کے بعد ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے استنجا کے بعد اگلا عمل وضو وضو سے پہلے ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے خاص طور پر اگر ہاتھ استنجا کے بعد ضرور دھویا جائے گا یا ہاتھ پر کوئی نجاست یا پلید کی لگی ہو تو بھی اس کو دھونا لازم ہے برطن میں ڈالنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ گندگی اور نجاست ہے یا ہاتھ سے استنجا کیا گیا ہے تو برطن میں ڈالنے سے پہلے یقیناً ہاتھ کو دھویا جائے گا کچھ کی آرہ بہر کیف موجود ہے کہ جنابت والے کا ہاتھ ناپاک ہے اور اس کو بہر کیف برطن میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا ہے اور جنابت والے کے ہاتھ کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اگر دھویا نہ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا لہٰذا شبہ کے حوالے سے یہ بہتر اور مستحب ہوگا کہ ہر حال میں ہی وضو سے پہلے ہاتھ کو برطن میں ڈالنے سے پہلے دھو لیا جائے ہاتھ دھونے کے بعد وضو وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے لیکن جنابت کی حالت میں چونکہ ذکرِ الہی اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا جائز نہیں اس لیے صرف بسم اللہ کے کلمات صرف بسم اللہ کا کلمہ دل میں ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ وضو کے تکمیل کے لئے لاسم ہے اور اس کے بعد نماز کا سا وضو پہلے ہاتھ کا دھونا اور نماز کے وضو میں جس چیز کا لازم احتمام ہوگا پاکی کے غسل کے وضو میں وہ یہ کہ حلق تک اچھی طرح پانی پہچانا قرارے کر کے اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا یہ جنابت یا کسی پاکی کا غسل اس سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے یہ ناک اور خلق کا احتمام سنت سے ثابت ہے وضو وضو میں وضو کو تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے پاؤں کے دھونے کے دو طریقے موجود ہیں آپ نے کچھ موقعوں پر پاؤں غسل سے پہلے ہی دھو لیے یعنی پورا وضو کر لیا اور کچھ موقعوں پر آپ نے وضو پورا کر کے صرف پاؤں کا دھونا مؤخر یعنی پوسٹ پون کر کے اس کو غسل کے بعد جگہ سے ہٹ کر عطا کیا گویا وضو میں پاؤں ساتھ بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور غسل کی تکمیل کے بعد بھی وضو کے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے استنجہ ہاتھ کا دھونا وضو کا کرنا اس کے بعد اگلا عمل غسل غسل میں پہلا عمل سر پر پانی ڈالنا سر پر پانی ڈالنے کے حوالے سے مختلف سنت کے طریقے حدیث کے حوالے سے ملتے ہیں سارے سر پر تین دفعہ تین لب پانی ڈالنا دائیں اور بائیں حصے کر کے ان پر تین تین دفعہ پانی ڈالنا پہلے دائیں پر تین پھر بائیں پر تین یا پہلے دائیں پھر بائیں اور پھر درمیانہ حصہ ان پر ایک کلب پانی ڈالنا یہ تمام طریقے سر کے حوالے سے سنت سے ثابت ہیں سر کو دھوتے وقت سر کا مسہ یعنی بالوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے سر کا مسہ یعنی بالوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے کچھ آئمہ کے نزدیک یہ واجب اور کچھ کے نزدیک یہ سنت ہے بہر کیف اس کو واجب یا سنت جیسا بھی تصور کیا جائے خلال یا تخلیل سر کے بالوں کی واجب یا سنت جیسا بھی تصور کیا جائے یہ ضرور واجب ہے کہ سر کی جلد اور بالوں کی جڑوں تک پانی ضرور تری پہنچائے یہ واجب اس کے بقیر غصر مکمل نہیں ہوگا سر کے دھونے کے حوالے سے ایک لچک جنابت کے حوالے سے موجود ہے وہ خواتین جن کے سر کے بال بہت باریکی اور احتمام سے گوند دیے جاتے ہیں جیسے وہ میٹیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں گوندے جانے والے بال اگر جنابت کے غصل سے پہلے نہ کھولے جا سکیں یعنی مجبوری کی حالت ہے تو اگر نہ کھولنے والی خاتون اس چیز کا احتمام کر سکے اور یہ لازم کر سکے کہ گوندی ہوئی حالت کے باوجود بھی پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا اور سر کی سکن اور کھال خوشک نہیں رہ جائے گی تو جنابت کے بعد کیے جانے والے غصل میں اس چیز کی لچک اور چھوٹ موجود ہے البتہ حیز اور نفاس کے بعد کیا جانے والا غصل اس میں خواتین اسلام کو اپنے بال کھولنے لازم ہے کہ واجب ہے اس کے بغیر غصل مکمل نہیں ہوگا ہے زور نفاس اور مستحضہ کا داڑی کا خلال امام ابو حنیفہ کے نزدیک غصل میں واجب ہے امام شاف رہی اور امام مالک کے نزدیک سنت سے ثابت اور مستخب ہے سر کے دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جسم پر پانی بہایا جسم پر پانی بہانے کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک نہیں رہنا چاہیے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا واجب ہے نت سے ثابت مستخب ہے پانی بہاتے وقت ملنا کچھ آئیمہ کے نزدیک واجب ہے اور تین آئیمہ کے نزدیک پانی کے بہانے کے دوران ملنا مستخب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے کوئی اب بہتر ہوگا کہ پانی تین ہی دفعہ بہایا جائے اور تینوں دفعہ ساتھ مل لیا جائے تاکہ استحباب اور وزل کی فضیلت بڑھ جائے استحباب کے معاملے کے لئے میں پھر دہور آ رہی ہوں اپنے غسل کو افضل بنانا اور اس عمل کو مستحب بنانے کے لئے اور استحباب کا معاملہ اور درجہ حاصل کرنے کے لئے لازم ہے کہ پانی تین اگر کوئی رنگز یا انگوٹیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں کوئی نوز پنز ہیں کوئی ائر پنز ہیں کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو اچھی طرح سے ہلا لیا جائے تاکہ ان کے نیچے کوئی جسم کا حصہ خوشک نہ رہ جائے کیونکہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ بھی الگ ہٹ کر اگر وضو کے بعد نہیں دھویا تھا تو پاؤں کو ذرا ہٹ کر پاؤں کو دھونا سنت سے ثابت ہے یہ مسنون ترتیب غسل اور وضو کے دوران ملحوظ رکھنا لازم اور واجب ہے اس کے بغیر وضو اور غسل مکمل نہیں ہو کا اگر کسی نے اس کے علاوہ سابن کسی اور چیز کی پاکی طہارت صفائی کا احتمام کرنا ہے تو اس عمل سے الگ ہٹ کے یہ عمل اس کے بعد یا پہلے کیا جائے گا اور بعد میں کرنا بہتر ہوگا لیکن اس عمل کے دوران خلل انداز شامپو سوپ وغیرہ کے استعمال سے ترتیب میں خلل نہیں ڈالا جائے کا غسل اکیلے کرنا درست اور پسندیدہ ہے اکیلے تنہائی اور خلوت میں برہنا یا بے لباس ہو کر غسل کرنا جائز ہے بیٹھ کر غسل کرنا پسندیدہ اور مستخب ہے کھڑے ہو کر غسل کرنے کی اجازت موجود ہے لیکن بیٹھ کر غسل کرنا پسندیدہ اور مستخب ہے تنہائی میں بھی سطر کو ڈھاپنے کا احتمام افضل ہوگا مل جل کر نہانا حمام وغیرہ کا یہ تصور پسندیدہ نہیں ہے مجبوری کی حالات میں اگر یہ ضروری ہو جائے تو پھر اس میں سطر کو ڈھاپنا اور پردے کا احتمام لازم ہے غسل کے دوران پردہ اوٹ کا احتمام سنت میں معقدہ ہے اگر آج کل کے واش رومز کی طرح کا وہ معاملہ بیت الخلا وغیرہ میسر نہ ہو تو کسی چادر کسی چارپائی کسی کی مدد سے یہ پردہ کرنے کا احتمام کرنا ہے اور اگر بیت الخلا میسر ہو تو دروازے کا چٹخنی کا کنڈی کا بند کرنا اور دستک اور اجازت کے دینے کے آداب کو رائج کرنا بھی لازم ہے غسل کے لیے بیت الخلا میں قیام بغیر وجہ کے طویل کرنا نہ پسندیتا ہے بیت الخلا میں ٹھہرنا صرف ضرورت کی حد تک بغیر وجہ کے اس کو لمبا کرنا پسندیتا نہیں ہے بیت الخلا میں گفتگو کرنا بات کرنا یہاں تک کہ سلام تک کا جواب دینا پسندیتا نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے کچھ کچھ حالتیں برطن کسی بھی برطن سے غسل کیا جا سکتا ہے کم اس کم پانی جس سے نبی صلی اللہ بران وہ احادیث ابتدائی مراحل کی ہیں اور وہ بعد میں آنے والے حدیث کے واقعات کے حوالے سے منسوخ ہیں جنابت کی ناپاکی کے بعد وضو فوراں کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کرنے کے بعد سونا کوئی مجبوری کے تحت کوئی ذاتی کام کرنا نکلنا ملنا جننا آنا جانا جائز ہے لیکن پسندیتا نہیں مجبوری کی حالت میں یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے حد تل امکان جلدی کر کے غسل کر کے پاکی کا حاصل کرنا مستحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جنابت کے بعد سونے سے پہلے غسل کرنا سنت کا طریقہ ہے لیکن بغیر غسل اور وضو کرنے کے بعد سونے کی لچک موجود ہے جنابت کے بعد غسل میں جیسے میں نبالوں کے حوالے سے کہاں اگر کوئی بال نہ کھول پائے تو لچک موجود ہے وشرتے کے کھال سر کی تر ہو جائے دو جمع کے درمیان کم از کم وضو ورنہ دو جمع کے درمیان غسل کرنا مستخب ہے لیکن اگر دو دفعہ مجامیت کرنے کے درمیان اگر غسل نہ بھی کیا گیا تو لچک موجود ہے دوسری حالت احتلام احتلام مرد اور عورت جس کو احتلام کی کیفیت ہو اور حدیث کے الفاظ ہیں اگر تُو تری پائے یا تُو تری نہ پائے اور تجھے اس کا علم ہو جائے تو احتلام کے بعد بھی یہ ناپاکی کو دور کرنے کے لئے غسل واجب ہے حیض نفاس کی پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل وائزہ تو توہرنا جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں جب کسی قسم کی رتوبت میں رنگت نہ رہے تو یہ غسل جلد از جلد کرنا واجب ہے نفاس اور حیض سے پاک ہونے کے بعد اس عمل میں تاخیر کرنا نمازوں کی کتاہی سستی اور قاہلی کا طریقہ اختیار کرنا یہ فرض کی کتاہی ہوگی مستحائزہ کے لئے بھی بال کھول کر غسل کرنے کا طریقہ اور میت کا غسل دینے والی یا میت کا غسل دینے والا مرد اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے واجب نہیں ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے محاقدہ ہے لیکن اگر مجبوری کے تحت غسل نہ کیا جا رہا کیا جا سکتا ہو فوری طور پر تو وضو ادا کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن قریبی ترین سہولت اور آسانی میں غسل کا کر لینا مستحب ہوگا جیسے وضو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نواقص الوضو میں وضو کی پاکی حاصل کرنے کے لئے تیمم قفایت کرتا تھا اسی طرح اگر پاک پانی میسر نہ ہو یا پانی ہی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال کرنا سخت کسی زخم کسی بیماری کے لئے ضرر رساں یا نقصان دے ثابت ہونے کا امکان ہو تو پانی کی جگہ بقائدہ غسل کی جگہ تیمم غسل کے لئے بھی کافی ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان احکامات کو یاد رکھنے اور معاشرے کی لاعلمی اور جہالت کو دور کرنے کے لئے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جیسے وضو کے دوران ویسے ہی غسل کے دوران کوئی کلمہ پڑھنا اور کوئی دعاوں کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطاخرین ربنا لا تزیق قلوبنا معدہ اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین موسیقی